اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرداد زخور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گوسیہ ٹی وی یوکے بیروزگاری کے باوجود ہمارا نوجوان طبقہ کاروبار کو ایک بڑا رسک سمجھتے ہوئے اس میدان میں اپنی ازمائش کرنے سے گبراتا ہے کاروبار کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بزنس سٹیڈیز میں ڈگریوں ہوں کاروبار کیسے شروع کرنا ہے کون سا کاروبار کرنا ہے اور کاروبار کرنے کے لیے تجربہ کون سے حاصل کرنا ہے یہ ساری معلومات جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں شفیق گورسی صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ہمیں کیا معلومات فرام کرتے ہیں بہت شکریہ ظہور احمد صاحب آپ کی عزت افضائی کا اور آپ کی جو گوسیہ ٹی وی کی پوری ٹیم ہے وہ مبارک بات کی مستحق ہے کہ اتنے کم عرصے کے اندر بہت بڑی کامیابی حصل کی جیسے بچہ میٹرک کے بعد جب نیکسٹ پرموٹ ہوتا ہے اگلی کلاس میں تو اسے سب سے زیادہ مشکل درپیش آتی ہے کہ ہم جو ہے نہ کس ڈائریکشن پر جائیں ہم کون سا سبجیکٹ چوز کریں تو اس کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے جو میری ٹیپ ہے کہ جس کے اندر آپ کو انٹریسٹ ہو وہی سبجیکٹ آپ آگے چوز کریں کسی کے کہنے پر آپ اپنا سبجیکٹ چوز نہ کریں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹس میت کے اندر ویک ہے تو اس کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کا کوئی ایسا ساتھ والا کوئی دوست ہے یا اس کی دیکھا دیکھی وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی آگے میت کے اندر جو ہے جانا ہے تو نیکسٹ کلاس میں جب میتھومیٹکس کے اندر جب وہ جائے گا تو یقیناً اس کے لیے پرابلمز ہوگی اور اس کا جو انٹریسٹ لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر کیا ہوگا کیونکہ میٹرک تک تو بچہ والدین کے پاس ہوتا ہے ان کی اما پر چال رہا ہوتا ہے لیکن میٹرک کے بعد جیسے جیسے بچہ آگے چلتا ہے تو وہ اپنی کمیونٹی کے اندر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اپنے دوستوں کی نقل کرتا ہے اپنے جو استاد ہیں ان کے جو لیکچز غیرہ ہیں ان کے اوپر فوکس کر کے وہ آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یعنی بچے کا میچورٹی لیول تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے لیکن اتنا بھی میچور رہی ہوتا کہ وہ خود سے ایسے ڈسین لینا شروع کر دے جس کی وجہ سے بعد میں اسے پرابلم ہو تو کھینے کا مقصد یہ ہے کہ جس سبجیکٹ کے اندر اس کا انٹریسٹ ہو وہی وہ چوز کرے دن جو ہے وہ اپنی سٹڈی کو کانٹینیو رکھے اور اس حد تک وہ سٹڈی کرے کہ اس کی جو اس کا جو میچورٹی لیول ہے جو اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا شروع ہو جائے کہ میں جس فیلڈ کے اندر جاؤں گا وہاں پر مجھے ایکسیس حصل کرنے کے لیے کمیابی حصل کرنے کے لیے اتنی ہی تعلیم کی مجھے ضرورت ہے اور اتنی ہی تعلیم میں حصل کر چکا ہوں جن کا ذہن ٹیکنیکل مائنڈ کا ہوتا ہے کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا ایفیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی سٹڈی کو اس حد تک کر کے اس کے بعد اپنی اس فیلڈ پر نکل جائے تو میں اپنی ہی ایکسیمپل اس لیے دیتا ہوں کہ میں جو ہے اپنا ایک چینل بھی ہے ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اس کے فوڈ آرٹ کے نام سے ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ککنگ کے ریلیٹڈ ہیں اس سے پہلے ایک یوٹیوب کورس کے حوالے سے ہم نے کیا تو نیکسٹ جو ہے اس میں یہ تھا کہ مجھے بیسیکلی خود شوک تھا اس کے حوالے سے کہ کوکنگ آرٹ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے تو یہی چیز میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی وہی چیز چوز کہہ رہے ہیں جس کے اندر آپ کا انٹریسٹ ہو آپ کو شوک ہو ادروائز آپ اس کے اندر کامیابی حصل نہیں کر سکتے تو مجھے اس میں جنون کی حد تک شوک تھا اور الحمدللہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ تقریباً دو مائنے سے کم کے عرصے میں سات سو لوگ جو ہے میرے چینل کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کی ایک فیلڈ کے اندر تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا کنٹینٹ بہت اچھا جا رہا تھا اور نیکسٹ جو ہے ہمارا کنٹینٹ ہے جو وہ اسی آن لائن جو ہے جو اس کے حوالے سے ہے اس کی جو چھوٹی موٹی ٹپس ہیں وہ بھی میں یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں جیسے آن لائن مارکیٹنگ اور آن لائن جو وزنس ہے اس میں دو ڈیفرنٹس کٹیگری ہیں ایک نیٹورک مارکیٹنگ ہے اور ایک آن لائن مارکیٹنگ ہے تو نیٹورک مارکیٹنگ کو میں اس لیے ریکمنٹ نہیں کرتا کہ لوگ اس کو غلط طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے کوئی نیٹورک پناہ کر کسی کمپنی کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کمپنی کا بیکراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہوتا تو آن لائن مارکیٹنگ کا یہ ہے کہ وہ ایک سیلف بزنس ہے آپ اپنی ہی پروڈیکٹ کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسی پروڈیکٹ کو اٹھا کر خود آپ جو ہے جس طریقے سے دراز ہے علیبابا ڈاٹ کام ہے یا ایمازون ہے جو انٹرنیشنل آن لائن بہت بڑی کمپنی ہے تو اس کے اندر لوگ جا کر اپنی پروڈیکٹ کو ہنٹ کر رہیتے ہیں اس کو پرچیز اور سیل کر رہیتے ہیں تو وہاں پر ایک اچھے مارجن میں آپ کی پروڈیکٹ سیل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس ڈائیکشن پہ آنا پڑے گا جو ہماری یوتھ ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے کیونکہ جو آنے والا دور ہیں وہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں لوگوں کو ایک اویرنیس دینے کے لیے ہم نے یہ سٹیپس اٹھائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر آکے اچھے سے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو اس میں یہ تھا کہ جو کورسز ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک بندہ کروا رہا ہے سنی علی کے نام سے اس کو میں زیادہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اس بندے نے بہت زیادہ پوٹینشل یہاں پہ کریئٹ کیا ایک ینگ جنریشن جو ہماری یوتھ تھی اس کو جو ہے پرموٹ کرنے کے لیے کوشش کی تو ان کے آن لائن کورسز ہیں ویڈیو بوٹ کیم کے حوالے سے تو جو سکسٹی تھوزنڈ سے لیس میں لوگ ہیں یعنی جن کی انکام ساٹھ ہزار سے کم ہے وہ فری آف کاسٹ وہاں سے کورس کر سکتے ہیں تو وہ ایمازون کے بھی ہیں باقی یوٹیوب کے حوالے سے بھی کورس ہیں یعنی آپ کو جابز کے حوالے سے جو ٹیپ سے آن لائن جابز کس طریقے سے کرتے ہیں وہ سارے وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائیں گے لیکن ساٹھ ہزار سے انکام جن کی اوپر ہے وہ وہاں پہ پے کر کے یعنی تیس سے چالیس ہزار پاکستانی تو وہ کورس کر سکتے ہیں شفیق گورسی صاحب گوسیہ ٹیوی یوکے کو ٹائم دینا کا بہت شکریہ جی ناظرین مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل گوسیہ ٹیوی یوکے کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تب تک کے لیے اپنے میزبان سردازہ خور احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ